یہ فرینڈز ویلکم ٹو باٹنی اگزام اینڈ جوب ٹیٹوریلز آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے پلانٹ ٹیشیوز میں جو کچھ سمیلر ساونڈنگ ٹرمز ہیں جیسے اپیڈرمیس، اینڈوڈرمیس، اگزوڈرمیس، ہائپوڈرمیس ہم ان ٹیشیوز کی بات کریں گے کہ یہ کس پلانٹ میں پائے جاتے ہیں کس میں نہیں پائے جاتے ہیں کہاں پہ پائے جاتے ہیں اور ان کی فنکشنز کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپیڈرمیس کی اپیڈرمیس جیسے آپ کو پتا ہی ہے یہ انفیکٹ انیمیلز میں بھی دیکھ جائے تو آوٹر موسٹ لیئر ہوتی ہیں تو پلانٹ ٹیشیوز کی ہم بات کریں تو وہاں پہ پلانٹ کے کسی بھی پارٹ میں جو آوٹر موسٹ پرڈکٹیو لیئر ہوتی ہیں اسے ہم اپیڈرمیس کہتے ہیں فروٹ ہو، فلاور ہو، لیف ہو، روٹ ہو تو یہ ہر پلانٹ پارٹ میں پائی جاتی ہیں ہاں جب ڈائیکارٹس میں سیکنڈری گروتھ ہو جاتی ہیں تو وہاں پہ پھر یہ اپیڈرمیس ریپلیس ہو جاتا ہے پیڈرمیس سے کیونکہ وہاں پہ پہ پھر مچ سٹرونگر ہے تھک پرڈکٹیو لیئر بن جاتی ہے جسے ہم پیڈرم کہتے ہیں ڈائیکارٹس میں یا جمنو سپرمز میں تو وہاں پہ پھر یہ ریپلیس ہو جاتی ہے اثر وائز یہ پلانٹ کے ہر پلانٹ کے ہر پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں آؤٹرموشٹ لیئر یوجولی اس لیئر میں اس سنگل لیئر میں سیلز ریکٹینگلر ہوتی ہیں یا تھوڑی بہت بیرل شیپڈ اور ڈیپینڈنگ اپن کی یہ کون سا پلانٹ پارٹ ہے اور یہ کن کنڈیشنز میں پلانٹ رہ رہا ہے اس اپیڈرمیس پہ جو ہیں کیوٹیکل کی ایک تھک یا کئی کس میں تھوڑی بہت تھن لیئر ہو سکتی ہیں یا سلکہ ڈیپوزیٹس ہو سکتے ہیں اس پہ اپیڈرمیس پہ اور ان روٹس اسپیشلی ان در روٹ ہیئر زون آف روٹس یہ تھوڑا بہت موڈیفائی ہوئی ہوتی ہیں اس سے جو یہ اپیڈرمیل لیئر ہوتی ہیں ان میں سے کچھ سیلز سے روٹ ہیئرز باہر کی طرف نکلتے ہیں تو وہاں پہ روٹس میں ہم اس اپیڈرمیس کو خاص کر اس روٹ کے اس پورشن کو جہاں سے روٹ ہیئرز نکل رہے ہیں اس پورشن میں ہم اپیڈرمیس کو پلیفیرس لیئر بھی کہتے ہیں اور اوہرال ہم روٹس میں اپیڈرمیس کو اپیبلیما بھی کہتے ہیں یہ لیوز میں بھی ہوتی ہیں اور کچھ سیلز اس میں موڈیفائی ہوئی ہوتی ہیں تو فورم گارڈ سیلز اسی طرح کچھ لیوز میں یہ بڑی ہوتی ہیں نورمل ریکٹو انگلیر یا بیرل شپ نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہیں پلبوس ہوتی ہیں بہت ساری لائٹ کنسنٹریٹ کر سکے اندر کی طرف میوزو فیل سیلز پہ تو تھوڑی بہت اس میں موڈیفکیشن ہو سکتے ہیں اور آل یہ سارے پلانٹس میں پائی جاتے ہیں دوسری جو ہیں دوسرا ترم جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہیں انڈوڈرمیس دیکھیں جنرلی پلانٹ ایشوز کو ہم تین ٹائپس میں انڈوائیڈ کرتے ہیں تین پارٹس میں ایک تو درمال لیئر یعنی اپیڈرمیس دوسرا ویسکولر سسٹم یعنی جو کور میں ہوتا ہے زائلم فلویم اور پیریسائکل اور تیسرا گراؤنڈ ٹیشو سو گراؤنڈ ٹیشو جس میں پیت آتا ہے کارٹیکس آتا ہے انر کارٹیکس آتا ہے انر کارٹیکس آوٹر کارٹیکس تو جو یہ گراؤنڈ ٹیشو ہے اس کا کارٹیکس اگر تھوڑا بہو ڈیفرنشیٹ ہوا ہے آوٹر ڈیفرنٹ لیئرس انر تھوڑی بہو ڈیفرنٹ لیئرس تو پھر یہ ٹرمز آ جاتی ہے انڈوڈرمس ایکزوڈرمس ہائپوڈرمس میں پھر سے ریپیٹ کاروں جانرل ہی ہمارے پاس پلانٹ میں اپیڈرمس ہوتا ہے ویسکولر سسٹم یعنی زائلم فلویم پیریسائکل اور گراؤنڈ ٹیشو لیکن گراؤنڈ ٹیشو اگر ڈیفرنشیٹ ہوا ہو تو پھر یہ ٹرمز جیسے ہائپوڈرمس ایکزوڈرمس اور انڈوڈرمس یہ ٹرمز پھر یوز ہو جاتی ہے تو انڈوڈرمس کیا ہوتی ہیں یہ ایکچولی انر موسٹ لیئر آف کارٹیکس ہیں انڈوڈرمس انر موسٹ لیئر آف کارٹیکس ہیں جو ویسکولر سلینڈر یعنی پیریسائکل کے بلکل باہر ہوتی ہیں یہ مانوکارٹ سٹمز میں نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ میں نے کہا کہ جو دوسرا ٹیشو جو میں نے کہا تھا گراؤنڈ ٹیشو جو مانوکارٹ سٹمز میں ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیفرنشیٹ نہیں ہوا ہوتا وہاں پہ ڈیفرنٹ پیسٹ نہیں ہوتا یا آوٹر کارٹیکس انر کارٹیکس آئیسا کچھ نہیں ہوتا سارے کا سارا ہم وہاں پہ ٹرم یوز کرتے ہیں گراؤنڈ ٹیشو تو وہاں پہ انڈوڈرمس نہیں ہوتا مانوکارٹ سٹمز میں آپ انڈوڈرمس نہیں دیکھو گی یا ان ریئر کیسیس ویری لیس ڈیفرنشیٹیڈ انڈو درمز دیکھو کہ میں مانوکارڈ سٹمز کی بات کر رہا ہوں ڈائیگارڈ سٹمز میں جمنو سپرم سٹمز میں اور سارے روٹس میں مانوکارڈ روٹس و ڈائیگارڈ روٹس و جمنو سپرم روٹس سارے روٹس میں انڈو سپرم ہوتا ہے یہ انرموشٹلی ایر آف کارٹیکس ہیں جو پیرسائیکل کے باہر ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویسکولر سلنڈر اور یہ پیرسائیکل اور اس کے باہر یہ انڈو درمز ہیں تو سارے روٹس میں یہ پائے جاتا ہے اور ڈائیگارڈ سٹمز اور جمنو سپرم سٹمز میں بھی انڈو درمز مینلی امپورٹنٹ ہیں روٹس میں کیونکہ جو روٹس کا انڈو درمز ہوتا ہے اس انڈو درمز کی جو تینجنشل سلز ہوتی ہیں یعنی وہ سلز جو باہر کی طرف فیس کر رہی ہوتی ہیں انڈو درمز لیر کی جو تینجنشل والز ہوتے ہیں اور جو ریڈیل والز ہوتے ہیں یعنی ان سلز کے جو ایڈجیسنٹ والز ہوتے ہیں ان کے ریڈیل والز اور تینجنشل والز پہ کیسپیرن سٹرپ ہوتی ہیں ایک سبیرن ریج سبیرائزر تھک سٹرپ ہوتی ہیں جسے ہم کیسپیرن کرتے ہیں وہ چک کرتی ہے مومنٹ آف سیب تو انڈو درمز کے پاس جو ہیں ریسٹ آف روٹ میں سمپلاسٹ ہو سکتا ہے اپوپلاسٹ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ جب یہ باہر سے جو وارٹر آ رہا ہوتا ہے منرلز آ رہے ہیں جب وہ انڈو درمز کے پاس پہنچتے ہیں تو یہاں پہ صرف سمپلاسٹ ہوتا ہے کیونکہ جو والز ہیں یہاں پہ وہ سبیرائزر ہے اس پہ سپیرن سٹرپ ہے اور وہ وارٹر ریپلنگ ہے تو جو انڈو درمز روٹس میں منٹین کرتا ہے کہ اندر جو روٹ پریشر بنا ہے وہ منٹین ہی رہے وہاں سے باہر واپس سیپ نہ نکلے کیونکہ اگر وارٹر روڈ منرلز باہر نکلیں گے تو روٹ پریشر کام ہوگا اور اپٹیک کرنے میں جو مشکل ہوگی پلانٹ کو تو یہ انڈو درمز مینلی امپورٹنٹ ہے روٹس میں فوریڈس کے سپیرن سٹرپ جو اس کے ٹینجنشل اور ریڈل والز پہ ہوتی ہیں کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہوگی انڈو درمی لیر یہ ہے ویسکلر سلنڈر یہ کوٹیکس تو انرموسٹ لیر آپ کوٹیک کے جو ہیں اس کو ہم انڈو درمز کہتے ہیں سمانو کاٹروڈ یہ ہے اس کا انڈو درمز ویسکلر سسٹم اب ہم بات کرتے ہیں ہائپو ڈرمز کی ہائپو ڈرمز سٹمز اور لیوز میں بہت سارے پلانٹس کے سٹمز اور لیوز میں آپ دیکھو گئی یہ ہائپو ڈرمز کیا ہوتا ہے ایکچولی آوٹرموسٹ پیو لیر آپ کوٹیکس ہی ہیں تو کارٹیکس اگر ڈیفرنٹشیٹ ہوا ہو اور باہر کی کچھ لیرس ڈیفرنٹ ہو ریسٹ آف کارٹیکس سے یوچولی کول انکائمز ہوتی ہیں ان سم کیسز انڈو دیکھیں بھی سکلر انکائمز تو یہ کول انکائمز یا سکلر انکائمز جو کچھ لیرس ہوتی ہیں باہر کارٹیکس کا جو باہر لیرس ہوتی ہیں بلکل اپی ڈرمز کے نیچے ان لیرس کو ہم ہائپو ڈرمز کہتے ہیں یہ سٹم اور لیوز میں آپ دیکھ سکتے ہو روٹ میں ہائپو ڈرمز ڈرم یوز نہیں ہوتی یہاں پہ آپ پائنس نیڈل دیکھ سکتے ہو اس کا بسکولر سلنڈر وغیرہ یہ میزو فیل اور اپی ڈرمز کے نیچے جو یہ کچھ سلز ہیں یہ ہیں ہائپو ڈرمز ایسی طرح آپ یہاں پہ ایک ڈائیکارڈ سٹم میں دیکھ سکتے ہو یہ ہیں اپی ڈرمز یہ اس کے کچھ سٹم اپی ڈرمز اور اس کے نیچے جو یہ آوٹر کورٹکس کی کچھ لیورس ہیں سکلر انکائمز لیورس اسے ہائپو ڈرمز کہتے ہیں پھر سے میں ریپیٹ کروں یہ سٹم اور کچھ لیوز میں پایا جاتے ہیں اور اس کا مین جو مینلی جو فنکشن ہوتا ہے that is میکنیکل سٹرنگت تو ان سم کیسی یہ کلور انکائمز بھی ہو سکتے ہیں کچھ کلور انکائمز پیچز بھی اس میں ہو سکتے ہیں جو جو لیوز ہوتے ہیں so it is found in sitemis and leaves of many dicotis and monocortis last exodermis exodermis کی position وہی ہیں جو ہائپو ڈرمز کی ہیں outer most layer of cortex لیکن یہ پایا جاتا ہے کچھ monocort roots میں لیکن term جو use ہوتی ہیں roots کے لئے outer most layers یا کبھی کبھی ایک سے زیادہ کچھ layers ہو سکتی ہیں بلکل epidermis کی نیچے outer most layer of cortex ان کو ہم exodermis کہتے ہیں اور بہت سارے roots میں پایا جاتے ہیں یہ exodermis endodermis سے ملتے ہیں جیسے کہ میں نے root کے endodermis کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس میں casparin sitrip ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس exodermis میں بھی tangential or radial wallace پہ casparin sitrip ہوتی ہیں تو exodermis mechanical sitringit کے علاوہ وہی function کرتا ہے جو endodermis یعنی اندر کی طرف جو water pressure بنا ہوتا ہے اس کو maintain رکھتا ہے تو exodermis کچھ roots میں پایا جاتے ہیں اور hypodermis siterms اور leaves میں حالکہ پوزشن کے حساب سے جب آپ ٹانس ورس section میں دیکھو گے جو siterm اور leaves میں hypodermis کی پوزشن ہے وہی roots میں exodermis کی پوزشن ہے تو ایک بار ہم پھر سے repeat کرتے ہیں epidermis outer most layer سارے پلانٹس کے سارے پارٹس میں پائی جاتی ہیں ہاں پیری ڈرم اس کو جب secondary growth ہوتی ہیں تو پیری ڈرم اس سے ریپلیس کر سکتا ہے اس کو ہم epibiliema کہتے ہیں roots میں اور root کے وہ portion جہاں سے root hair نکر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اسے ہم proliferous layer بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا بہت مواڈفائیڈ ہو سکتے ہیں کچھ cases میں جیسے کہ guard cells یا جیسے کہ bulbous epidermis in some leaves hypodermis یہ ہم کچھ siterms یا leaves کا جو outer most layer سوچیں ہیں کوٹکس کی بلکل epidermis کے نیچے اس کے لئے ہم use کرتے ہیں cloranchymus endodermis یہ سارے plants کے roots میں پایا جاتے ہیں ڈائیکارٹس کے سٹم میں بھی یہ ٹھیک ٹاک ہوتا ہے جمنو سپرم کے سٹم میں بھی لیکن مانوکارٹس سٹم میں یہ اتنا distinguish نہیں ہوتا یا ہوتا ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ ground tissue different parts میں پیسٹ وغیرہ میں differentiate نہیں ہوا ہوتا endodermis important ہے خاص کر roots میں because of it is casparin strip exodermis یہ roots میں پایا جاتا ہے اسی portion پہ ہائپوڈرم سٹم میں پایا جاتا ہے یعنی outer most layers one layer and in some cases few layers of cortex scleranchymus colonchymus most importantly ان میں بھی casparin strip ہوتی ہیں endodermis کی طرح اور یہ بھی mechanical strength کے علاوہ وہی کام کرتے ہیں جو endodermis root کے لئے کرتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی میں اگر آپ نے چینل کوئی بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ شکریہ